جو حال میں کھڑے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں ان کا نام کاٹ دیے رہے ہیں برائیس آپ کا تعلق یونیک سکول سے ہے یونیک سکول وہی جہاں ہے تیرا جس کو تُو کرے پیدا یہ سب کوہش نہیں جو تیرے نکاح میں ہے آنکھ کھول زمین دیکھ فلک دیکھ فزارے مشرق سے کرتے ہوئے سورج کو زرادے صدر علی وقار محترم اتاصلہ از قرام اور عزیز طالبہ السلام علیکم میں جماعت اہم کی طالبہ بھی ہاں ہوں اور آج میں آپ کو بہت بھی پکام دینا چاہتی ہوں تو شاعر مشرق نے دن نوجوانوں کو جس تجو کرنے کی لیا حاضرین محترم تاریخ پر گور پڑھتے ہیں تو تشہاں قیدہ کھڑنے والے زندہ انسان رب کائنات کے خالق کہیں قدی اللہ کے صورت میں فیرون کے سامنے لذکار کریں تو کہیں قدیل اللہ بند کر آتیشے نمروں میں موچ جاتے ہیں تو کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ اسلام منور کرتے نصر آتے ہیں خلافت راجتہ کا دور آتا ہے تو انسان کے ممید افتار خلافی راجتہ تاریخ پر گور پڑھتے ہیں سانے ہاں قرطہ وقوب سے ہوتا ہے تو شہیر کے گزلہ یا سیدیت میں خلاف ایسی تاریخ پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں مہترم اشارتہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ کا سبرتے کرتے ہیں تو یہ ہی اپنا سہاں پیدا کرنے والے فرزے مومن تلوار کے چھنکار میں کبھی خالد بن ولی تو کبھی تاریخ بن زیاد تو کبھی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بہادر کی تاریخ بن رکم کرتے نجر آتے ہیں علمتان اس کے میدان میں جعبے بن حیان کو علی سینہ اور اپنے حیثم جسے ناکار روزکار لوگوں نے زندگی کتاب زندگی عطا فرمائی تو سفقوف کے میدان میں سفقوف کے میدان میں شاہ علی اللہ اور امام باہی کی جیسے عظیم انسان تکھنے کو ملتے ہیں ارزادی کا سفر طے کرتے ہیں تو علامہ محمد اقباض سر سید احمد خان علامہ محمد اقباض جیسے بےمثال لوگوں کے جتو جہر دیکھنے کو ملتی ہیں صدر علی وآلہ آج جو جہاں ہم ناکامی کے چرک چلے گئے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں ایک ناکارہ قوم ہیں ہمیں مسیح کوشش اور جس تجو کرنے کی ضرورت ہے بحیثیت قوم ہمیں اپنا کھویا وہ مقام حاصل کرنے کے لیے علامہ اقباض کے انفاظ پر بہت اور فکر کرنے کی ضرورت ہے شکریہ